جہاں جاتا ہوں اور جہاں پہ مجھے سپیچ کرنی ہوتی ہے سپیشلی تنظیم نوک کے موقع پر تو میں یہ بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اور باتیں نہیں آتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انصاف سرن فیڈریشن کے بیسکس پرینسپلز کو جانے کہ انصاف سرن فیڈریشن 96 میں کیوں نہیں بنا انصاف سرن فیڈریشن 97 میں کیوں نہیں بنا 2000 میں کیوں نہیں بنا جب وہ 2007 میں بنتا ہے قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ سٹوڈنٹ کا مقصد سٹوڈنٹ یونینل کا مقصد سٹوڈنٹ فیڈریشن کا مقصد یہ نہیں کہ وہ طلبہ کے مسائل حل کرے ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ طلبہ کیلئے لڑے انصاف کیلئے لڑے بلکہ طلبہ فیڈریشن کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ پروفیسر حضرات کو تنگ کرے وہ ایڈمنسٹریشن کو تنگ کرے وہ لڑائی کرے وہ تشدد کرے کلدہ تھا کولیج کے لیے تو مجھے کہا جاتا تھا کہ بیٹا تم نے کبھی ریشن کو جائن نہیں کرنا بیٹا تم نے کسی پارٹی کے ساتھ پارٹیسپیشن نہیں کرنی کیونکہ میں نے تمہیں تعلیم کے لیے بیجا ہے میں نے تمہیں دشت دردی کے لیے نہیں بیجا میں نے تمہیں کسی کے قلد قتل و غارت کے لیے نہیں بیجا میں نے تمہیں اسادزا کی بیزدی کے لیے نہیں بیجا میں نے تمہیں ان کی توہین کے لیے نہیں بیجا بلکہ میں نے تمہیں سٹڈی کے لیے بیجا ہے ہمارے ذہن میں بھی یہ خاکتا ہمارے مشران کے ذہنوں میں بھی یہ خاکتا پورے پاکستان کے ذہنوں میں یہ خاکتا پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ خاکتا بائیس نومبر 2007 کو جب ایک مرد مجاہد انساثلین فیڈریشن کے فاؤنڈر مراد سعید کڑے ہوئے انہوں نے سبائی کی عادت کے ساتھ بات کی پھر مرکزی کی عادت کے ساتھ بات کی اور انہوں نے ایک سٹرکچر دیا ایک موٹو دیا کہ خان صاحب ہم فیڈریشن بنائیں گے لیکن اس موٹو کے اندر ہم کام کریں گے وہ موٹو کیا تھا وہ موٹو جسٹس نالج اور ٹھولٹرنس تھا پھر اس کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیا کہ محبت فاتح عالم اس دنیا کو ہم فتح کریں گے تشد کردی سے نہیں فساد سے نہیں تشدد سے نہیں بلکہ محبت سے ہم فتح کریں گے اور آج چار ساتھ میں ہو جائے ہیں چار سالوں میں کسی پروفیسر کو تنگ نہیں کیا کسی سٹوڈن کو تنگ نہیں کیا کئی میں نہ انصافی نہیں کی بلکہ محبت فاتح عالم کے نعرے کے عالم کو بلند کی ہوئے چل رہا ہے اور یہ ایک بندے سے دو تین بندوں سے جو ہمارے لیڈر ہیں اور لیڈر رہیں گے انشاءاللہ اس قوم کی لیڈر بنیں گے اب خان صاحب کی بات ہے کہ ایک سونامی بن چکی ہے اب ایک دنوستی میں ہمارے اتنے لوگ ہیں کہ لوگ خائف ہو چکے ہیں کہ ان کو ہم کیسے ڈاؤن کریں ان لوگوں سے سیاست پولو پل چکے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں انصاف سن فیڈریشن جسٹس نالج ٹولڈنز پر بناتا محبت فاتح عالم پر بناتا انصاف سن فیڈریشن کی کسی رکن کسی ممبر کسی احدیدار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تشدد کرے وہ اسلا کلچر کو پروموٹ کرے وہ شراب نوشی کو پروموٹ کرے بلکہ یہ ان کی مضمت کرے گا ہر پلیٹ فارم پر مضمت کرے گا اور میں آپ کو اور بات بتاؤں ہم گفتار کے غازی نہیں ہم انشاءاللہ مال کی غازی ہے اور ہو کے دکھائیں گے ہر بندہ حال انصاف سن فیڈریشن کا ذات ہی ذات میں